اسلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ حضر خدمت ہوں پچھلے دنوں تحریک لبیک پاکستان ہزارہ ڈوین کے امیر یعنی امیر ادری ریا ہوئے ان کے ساتھ بہت سے دوست ریا ہوئے اور ریایی کے فورد بعد اپٹ آباد میں اور ازارہ میں ایک نیا ڈراما کریئٹ کیا بہت سے دوستوں نے مجھے کہا اس پر ویڈیو بنائیں میں نے کہا یار ازارہ کا رونا رو رو کے تھکیا ہوں بہرحال نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ ویڈیو بنانی بہت ضروری تھی جو میں اس وقت بنا رہا ہوں جیل سے نکلنے کے بعد اپٹ آباد میں جامعہ نظامیہ کے انچار جناب مولانا یونس ردوی صاحب کو امیر نامزد کر دیا گیا انہوں نے ایک غامی علاقات بلایا اور کہا کہ مجھے امیر ادری نے امیر نامزد کیا ہے لہٰذا آپ صاحب ہمارے ساتھ چلے اس لسلے میں مرکزی شورا کے کچھ حرقین سے میں نے بھی رابطہ کیا اور کچھ دوستوں نے اس میں تعاون کے لیے کہا تو میں نے کہا جی آپ سب جا کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں البتہ امید وہی تھی کہ آپ ہر بار کی طرح اس بار بھی تعاون کریں آپ سب اتحاد قائم کریں تو انڈ آف دے دے امیر ادری یعنی موچی نے اپنا ہی کام کرنا ہے برحال یہ تو تھی سازی باتیں آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ابھی کر دیجئے ابھی فوراں شکریہ جی کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے وہ امید تھی اور اللہ کا شکر ہے امیر ادری میری امیدوں پر ہمیشہ پورا اترتے ہیں اور انہوں نے مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کیا اس بار بھی جب یہ نیا راگ اپنایا گیا کہ سب تا آئیے جی سارے گروپس یہ وہ ختم تیری کے لب بیک کے لیے وعدنیت کر کر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں کوئی گروپس کسی شخص کی کوئی امید نہیں مرکز کے دیرے انتظام رہیں گے مجھے دوستوں نے قریبی دوستوں نے کہا میں نے کہا بلکل سب تعامل فرمائے جڑیں لیکن اینڈ کیا ہوگا وہی پرانا ہوگا لیکن انہوں نے کہا جی چلے ٹرائی کرتے ہیں میں نے کہا بہت سی ٹرائیاں ہوگئی یار سات سال سے یہی کھجڑی پاک رہی ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے ابھی پھر کر لیں تو وہی ہوا انہوں نے کر لیا اس کے بعد ایک باڈی بنی قائم ہو گی پھر وہی ہوا ایک باڈی کے ایک پیکے میں تھے ایک گروپ مہردری نے نکالا اور ان کو آپس میں لڑانا شروع کر دیا اچھا مزے کی بات ہے شورا کے عراقین سے کچھ مشاورت بھی سسلے میں ہوئی تھی اور میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ یہی کچھ ہوگا جو ابھی ہوگا کہ اس نے عدمی سے ایک گروپ نکالنا ہے لکھا کے پھر ان کو آپس میں لڑانا ہے پھر وہ سارے جا کے اس کی کوٹ میں بیٹھیں گے وہ پھر بڑا بڑھ کے بیٹھے گا اچھا چلے اب آپ لوگ لڑ رہے ہیں تو میں آپ کا فیصلہ کر دیتا ہوں اور پھر اس نے وہی گیمیں جو آج سات سال سے تحریک کو تباہ برباد کرنے کے لیے رکھی ہوئی تھی وہی چلیں گی چنانچہ وہی ہوتا رہا اور یوں مایوس کن نتائج اپنی طرف مزید چلتے گے اس وقت ایک بار پھر اپٹو باد میں گروپوں کی برباد لگی ہوئی ہے ویڈیو کا بنیادی مقصد مرکز کے اس گروپ کے متوجہ دینا ہے جو اس وقت ہزارے کے وزٹ پہ آنے والا ہے اور وہ ہزارے میں آ کر ہزارے کا نیا امیر نامزد کرنے والے ہیں اور شاید وہ نئی باڑی بھی بنائیں بارال وہ جو بھی بنائیں ان کے لیے دو چار پوائنٹ ہے جن پہ وہ غور ضرور کریں سب سے پہلے ناظم مالیات ہزارہ نوین جناب ناظم خان تنوری کی وہ اپلیکیشن جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امیر ادری دس لاکھ روپے کھا کے بھاگ گیا ہے تو اس پہ انکواری کریں یہ تو آپ کا پہلا کام ہے لیکن بارال وہ تو ظاہر ہے کھا گیا کھا گیا لیکن بارال مرکز نے انکواری تو کرنی ہے دوسرا جو تنظیمی سیٹ اپ ہے یہ سارے کا سارا وہی الودہ بیمار ددہ اور فردخودہ قسم کا سیٹ اپ ہے جو سات سال سے امیر ادری نافذ کرتا ہے اور مجھ جیسے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں سات سال سے یہ لڑائی اپنے عروج پر ہے اور اس لڑائی کا سب سے بڑا نقصان اس وقت ہوتا ہے جب مرکزی الیکشن آتا ہے اور پھر امیر ادری امیشہ کی طرح وہاں اپنی اجارہ داری قائم کرتا ہے اس طرح معاملات آگے چلتے ہیں اور تحریک مسلسل تباہی کی طرف گامزن ہوتی ہے اس وقت اگر تحریک اللہ ویک پجاب کا تو مجھے پتا نہیں اور دیگر آپ ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں آپ بلوجستان کو دیکھ لیں مفتی وزیر علی نے ایک دو دلوں میں بیچریٹ کارکردگی کی آج ثابق وزیر علی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ وہ بلدیات وہ بیس ہوتی ہے جب آپ آگے صوبائی اور قومی سمجھ کے الیکشنوں کی تیاری کرتے ہیں تو آپ کو بلدیات بیس ملتی ہے آپ اچھی کارکردگی کریں گے کوئی اس کی بیس پہ آپ آگئیے میں بہت سی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں تو چنانچہ ہمارا بلدیات تو یہاں تباہ و برباد ہو گیا کہ آپ صوبائی اور قومی میں کوئی اچھی خاطرخواہ کر دے گی ایون سب گروپ ایک ہاتھ کر لیں سب مل جائیں مرکزات کے واہ واہ کر لیں تو کچھ مناسب ریلل نکل سکتا ہے جیتنے والی کہانی پھر بھی نہیں ہے خیر یہ تو یدیدیوں کا گھر ہے یہ تو اپٹا باد ہے پورے خیبر پختنخواہ میں کوئی ڈھیرے والی سائٹ پہ کچھ ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک سنگل سیٹ بھی کسی جگہ سے تحریک کو ملے گی یا مل سکتی ہے یا تھی بہت لارجر اطاعت کر کے گیم کر کے الیکشن کر کے میار کو سیٹ کر کے پھر آپ جا کے میدان میں اترتے ہیں اور پھر آپ کو کامیابی بھی نصیب ہو سکتی ہے برحال پارٹیوں کا مقصد جیتنا ہی نہیں ہوتا اپنی آذری کرنی ہوتا ہے اپنا شیر لینا ہوتا ہے اور جب آپ بڑا شیر صبائی اور قومی میں نہ لے سکتے ہو تو پھر آپ کو بلدیات میں ایک اچھا خاصا شیر حاصل کرنا چاہیے اور ایک کٹ لگانا چاہیے شیر میں جس میں آپ کی نمائنگی بولتی رہے اور آپ کی پارٹی زندہ رہے لیکن یہ ساری وہ سیاسی باتیں ہیں جن سے ہماری طریقے لے بیک بہت دور ہے اور ان معاملات سے بھی بہت دور ہے کاش کے مرکز کوئی ایسا ایکشن لے دیگر اہم ترین خبر یہ بھی ہے کہ سنیا کوئی الیکشن سیل کے انچار جائیں وہ آ کے یہاں ٹریننگ دیں گے تمہیں بڑا ایسا میں نے کہا یہ ایسا کریں گے جو ٹریننگ ہر سال کی طرح اس سال بھی یتیم بیواؤں غریبوں مساکین کے لیے راشن پہنچانے کا رمضان میں اعتمام کر رہے ہیں فیطر گرانی فاؤنڈیشن نے پچھلے سال ایک سو اکیس گرانوں تک یہ سو اولتیں پہنچائیں تھی اس سال تین سو گرانوں تک یہ سو اولت پچھانے کے لیے آپ کی زکاہ صدقار اور فطرانہ سیری اور افتاری کے وقت ان غریب بیواؤں یتیموں کا سہرہ بن سکتے ہیں اپنی زکاہ صدقات اور فطرانہ فیصل گرانی فاؤنڈیشن کو دیں اور تین سو گرانے کے ٹارگٹ کو پورا کرنے میں ہماری مدد کریں آپ کی تحوان اور منتظر مدد کے ہم طلبگار ہیں تقریباً دس ہزار روپے ایک گرانے کا خرچہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اگر ہم ماتا دال چینی چاول بیسن اور یہ چیزیں رکھیں گے تو کم از کم دس ہزار روپے ایک گرانے پر خرچہ آئے گا اس طرح یہ تین سو گرانوں تک معاملات لے کے جانے کے لیے ایک بہت بڑے تحوان کی ضرورت ہے آپ کے تحوان کے ہم منتظر ہیں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ہر سال کی طرح آپ اس بار بھی تحوان کریں گے فیصل گرانی فاؤنڈیشن سے تعاون فرمائیں تین سو گرانوں تک رمضان کی سہری اور افتاری میں آپ کے دیوئے زخاستقات سے راشن پہنچائیں دس دے سات سو کمائیں ایک دے سات سو کمائیں ستر گناہ کمائیں رمضان کی اس پر نروحانی اور وجدانی محفل لمحات اور ان تمام تر وظائف اور تمام تر عبادتوں میں آپ پی اپنا حصہ شامل فرمائیں امید ہے آپ سب فیصل گرانی فاؤنڈیشن اور محل ٹی وی سے تعاون کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے آپ سب کو اغربہ کے تعاون میں مدد کی توفیق ٹریننگ والے آ رہے ہیں ہمارے بھائی تو مجھے بھی سیشن میں بٹھا لیں تو ذرا پھر پتہ لگ جائے ون ٹو ون ٹریننگ کیسے کہتے ہیں جو ہمارے ٹریننگ دینے والے ہیں ان کو بھی اور ہم سٹوڈنٹس کو بھی تو ذرا پتہ تو لگے کاش کہ ہمیں یہ موقع دیا جاتا کہ ہم پورے پاکستان میں ہم نے ورکرز کو ٹرین کرتے اور ٹریننگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پولنگ سٹیشن میں یہ تو یہی دیں گے ایسے بیٹھنا ہے یہ کرنا ہے وہ اس کو فارم فورٹین کہتے ہیں ٹرین یہ تھوڑی الیکشن ہوتا ہے الیکشن تو گیم ہے سب سے پہلے امیدوار اور اس کے بعد دوسرا مرالہ ہے آپ کی گیم الیکشن کے سیمبل ملنے والے دن تک تو آپ نے الیکشن کی گیم کرنی ہے ورڈ مانگنے کا سسلہ تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے یہاں تو بس امیدوار کھڑا کیا اور ورڈ مانگنے شروع کر دیئے اس طرح الیکشن نہیں ہوتے برحال اللہ تعالی ہماری اعلیٰ قیادت کو جل در جل خواب خرگوش سے جاگنے کی توفیق اطاف فرمائے رضور قبلہ بابا جی اپنا فیضان خاص طور پر ہم ثب پر نظر کریں سب سے پہلے سعید رضی صاحب پر نظر قرم کریں اور پھر نیچے جس کا نتیجہ یہ ہو کہ لبیک خواب خرگوش سے جاک کے عملی میدان میں بھرپور انداز میں الیکشن لڑے جاگی بھی ہے سب کچھ ہے لیکن جو اصل چیز ہے دین کو تخت بلانا وہ الیکشن ہے وہ ہمارا کمدور اچھا ہم سب کچھ کرتے ہیں اور جس کے لیے کرتے ہیں وہ کمدور ہے بلکہ ختم ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے جس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے کراچی کا الیکشن ہے ایک سنگل یونین کونسل ہم نے جیتی ہے بار بار کہہ کہہ کے اور بول بول کے میں بھی تھک کے ہوں یار بلکہ لینڈ ہوتا ہوں پھر ایک نئی میں کیا کہتے ہیں انرجی لے کے دوبارہ حاضر ہو جاتا ہوں لیکن آپ یقین کریں اندر سے تھک کے ہیں اب ہم لوگ بھی میں تو بلکہ فرسٹ ریٹ ہوں کہ اب کیا لبیک کو کنٹینیو کرنا چاہیے نہیں چاہیے پھر بابا جی کی ایک تقریر سنتے ہیں ایک نیا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں یار بابا جی ہم کیا کریں آپ ہی بتائیں سمجھ نہیں آتی برحال اللہ تعالیٰ میرا آپ کا تری کے لبیک کامی ناثر ہو یہ دنیا کے معاملات ہیں اور ان کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیسے چلیں یا نہ چلیں اگر ہم نے دین کو تخت بھی لانا ہے اور ووٹ کے دریئے لانا ہے تو پھر ہم باقی ایکٹیوٹیز چھوڑیں اور ووٹ کو مضبوط کریں اور اگر ہم نے باقی ایکٹیوٹی کرنی ہے اور ووٹ کو مضبوط نہیں کرنا تو پھر دین تخت پہ تو نہیں جائے گا پھر یہ سمجھیں ہم بس وہ گفتم خیا پیا کچھ نے گلاس توڑا بارہ آنے وہ والا فرمولہ اپنا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں کچھ چینجز کی امید تو لگ رہی ہے جیسے بھی کچھ بازگاشت ہے کہ جلد موچی سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا شاید اللہ کرے کچھ بہتری آ جائے نئی ویڈیو میں پھر ملوں گا تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ ہر سال کی طرح اس سال بھی یتیم بیواؤں غریبوں مساقین کے لیے راشن پہنچانے کا رمضان میں اعتمام کر رہے ہیں فیطر گرانی فاؤنڈیشن نے پچھلے سال ایک سو اکیس گرانوں تک یہ سو اولتیں پہنچائیں تھی اس سال تین سو گرانوں تک یہ سو اولت پہنچانے کے لیے آپ کی زقاة صدقار اور فطرانہ سیری اور افتاری کے وقت ان غریب بیواؤں یتیموں کا سہرہ بن سکتے ہیں اپنی زقاة صدقات اور فطرانہ فیصل گلانی فاؤنڈیشن کو دیں اور تین سو گرانے کے ٹارگٹ کو پورا کرنے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے اگر ہم ماتا دال چینی چاول بیسن اور یہ چیزیں رکھیں گے تو کم از کم دس ہزار رپیہ ایک گرانے پر خرچ آئے گا اس طرح یہ تین سو گرانوں تک معاملات لے کے جانے کے لیے ایک بہت بڑے تعاون کی ضرورت ہے آپ کے تعاون کے ہم منتظر ہیں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ہر سال کی طرح آپ اس بار بھی تعاون کریں گے فیصل گرانی فاؤنڈیشن سے تعاون فرمائے تین سو گرانوں تک رمضان کی سہری اور افتاری میں آپ کے دیوئے زخواست صدقات سے راشن پہنچائے دس دے سات سو کمائیں ایک دے سات سو کمائیں ستر گناہ کمائیں رمضان کی اس پر نروحانی اور وجدانی محفل لمحات اور ان تمام تر وظائف اور تمام تر عبادتوں میں آپ بھی اپنا حصہ شامل فرمائیں امید ہے آپ سب فیصل گرانی فاؤنڈیشن اور محال ٹی وی سے تعاون کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے آپ سب کو غربہ کے تعاون میں مدد کی